عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناچواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہیں استخارے کے لئے یا اپنی مسائل کے لئے ہمارے پاس آئے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بوک کا جو مدرسے والوں کا فیس بوک ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تلزارہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ تلزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکتا جلدہ آپ کو جواب دے سکتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کر دی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لئے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشانت ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں دھوڑا سا اسیس کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیارے پیارے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچھ رہا ہے آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچھانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے گردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے بھیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اشتناف کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی برا کام نہیں کرنا آج کا پیارا سا وزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمائش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے رہی ہوں اکیس کالی مرچیں لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وزیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وزیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کو عمل کی طرح کپڑے سفید یہ تو ایک دبٹہ ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت گر ہے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وزیفہ آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیے لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء آئے تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا SMITH اور سیرف کیارہ مرتبہ یا fantool کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا возможно کا ورد کرنا ہے 33 مرتبہ اب اور سے دوبارہ سنیں پہلے دروش اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودور تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ سات سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاق آخر میں دروت اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف نیا بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہیں روٹ کے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زوال کا رکھیں عمل زوال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہیں کالی میرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی ہے آپ نے لیے اگر برتی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی میرچیں ہیں سوئی ہے کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لیے ہیں اگر برتی لیے ہیں ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بت مزی کر لیں یا ناراض ہو گئے رشتوں کا بردی شاہ اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے آئیت بات یاد رکھئے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل اون کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی میرچ کو لگا کہ آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائے گا تین جلائیں بس شروع میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے ہیں تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مسخر کرنا تکلیف ہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی دلتی کی کوئی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی ہوں عمل بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودود پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس مہن کو یاد کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کرے گی جزاک اللہ خیرہ